السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے اللہ کا شکر میں بلکل ٹھیک ہوں تو یہ ویڈیو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جو نئے لوگ ہوتے ہیں نا جیسے ہم جو یوٹیوبرز ہیں ابھی سٹارٹ لے رہے ہیں ان کے واقعی بہت زیادہ جو ہے نا ایک بہت زیادہ خواب ہوتے ہیں جو انسان سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ابھی ہم ایسے ویڈیو بنائیں ابھی ہم ویسے ویڈیو بنائیں ہمارا چینل جل سے جل ہم کامیاب ہو جائیں ہم آگے بڑھ جائیں تو اسی طریقے سے آج میں جن کے بارے میں بات کرنے والی ہوں انیلا جو ہے جن کا چینل ہے انیلا فوڈ انڈ لائیو ان کے بارے میں مجھے ابھی پتا چلا مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہوا کہ وہ ایک خواب دیکھتی تھی اسی طریقے کا کہ میرا جل سے جل چینل مونیٹائز ہو میں کامیاب ہوں میں وہ چاہتی تھی میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں میں نے ان کے ابھی ویڈیوز دیکھی وہ اتنی اچھی تو ویڈیو بنا رہی تھی ابھی کافی چیزیں ان کو آ رہی تھی مجھے اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بولوں کیا نہیں بولوں اور پرسوں انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کری کل ان کی ڈیتھ ہو گئی مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ یہ موت کا آنا تو برحق ہے لیکن ایک دم ہم جب کسی یہ میرے اس وقت رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کب کیا کر رہے ہیں ہماری ہمارا ہماری زندگی کہاں تک کی ہے کتنی ہے ہمیں سچ میں نہیں پتا ایسے اچانک موت کسی کی سننا یہ چیز نہ ایک دم میں ان کو نہ جانتی ہوں نہ کبھی میں نے ان کی ویڈیو بھی نہیں دیکھی تھی میں نے ابھی ہی ان کی چار پانچ ویڈیوز دیکھی اب مجھے ان کے بارے میں پتا چلا تو مجھے اس وقت بہت افسوس ہو رہا ہے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام دے اور جو وہ چاہتی تھی اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے اللہ ان کی وہ پوری کرے وہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکی لیکن وہ ان کا وہ خواب پورا ہو اور آپ سب بھی اس چیز کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایک عالی مقام دے ان کے گھر والوں کو سبر دے ان کے بچوں کو سبر دے حمد دے طاقت دے اور ان کا جو خواب تھا نا ان کی زندگی میں بس وہ ضرور پورا ہو جائے وہ ضرور پورا ہو جائے پلیز یہ دعا کیجئے کہ وہ خواب ضرور پورا ہو جائے سچ میں اس وقت میرا دل دکھ رہے بہت زیادہ مجھے نہیں سمجھ میں آرہا میں کیا بولوں کیا نہیں بولوں مجھے بہت عجیب ہو رہا ہے میرے بار بار رومٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے پرسوں ویڈیو ڈالی اور وہ آج نہیں ہے انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں کل اس چیز پر ویڈیو بناوں گی یا میں سوچتی ہوں میں ایسی باتیں سوچتی ہوں کل کیا کروں کل کس چیز پر بنانا ہے کل کچھ ایسا کرتے ہیں کل ویسا کرتے ہیں اس وقت بلکل مجھے پتہ ہے ان کے دماغ میں اس یوٹیوب کے تعلق سے کیا کیا باتیں آتی ہوں گی میں محسوس کر سکتی ہوں وہ چیز بہت سارے لوگ ہمارے یوٹیوبرز وہ چیز محسوس کر سکتے ہوں گے کہ وہ کیا سوچتی ہوں گی اور ان کی ساری سوچیں ویسے کی ویسی رہ گئیں لیکن جو ان کا خواب تھا وہ اب پورا ہوگا ضرور پورا ہوگا جو ان کے بیٹا ہیں ان کے بچے ہیں ان کا بیٹا ہے وہ اس خواب کو پورا ضرور کرے گا اور ہم ہیں دعا کرنے والے ہم ضرور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے خواب کو ضرور پورا کرنا انیلا آپ آپ نہیں ہیں نا لیکن جو آپ کا خواب تھا جو آپ اپنے بچوں کے لئے کرنا چاہتی تھی وہ آپ نے کر لیا وہ آپ کر کے گئی ہیں آپ نے جس دل سے جس حمد سے جس خوشی سے آپ نے اس چیز کو شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ اس میں ضرور کامیاب کرے گا آپ کی فیملی کو اور میں بس مجھے نہیں سمجھ میں آرہا زیادہ میں کیا بات کروں کیا نہیں کروں میرے نا ابھی ہاتھ ٹھنڈے ہو رہا ہے کیونکہ سچ میں اس وقت مجھے بہت دکھ ہوا ہے بہت زیادہ سنتے ہی میں نے ان کو میں بارا آج تک ان کی کوئی ویڈیو دیکھی تھی لیکن اس وقت نہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی قریبی کا میں نے سن لیا ہے کیونکہ یار اس وقت میں یوٹیوبر ہوں مجھے پتہ ہے میں یوٹیوپ پہ ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں میں اگلے دن کا سوچ رہی ہوتی ہوں اسی طرح انہوں نے سوچا ہوگا یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ ہارٹ فیل ہو رہا ہے اب بہت مجھے سننے میں آ رہے ہیں اس وقت ہارٹ فیل بہت زیادہ سننے میں آ رہے ہیں اور اگدم کسی کی موت سننان وہ نہیں حضم ہوتا نہیں ہوتا کوئی بیمار ہو پہلے سے بیمار چلتا رہا ہو وہ پھر سمجھ میں آتا ہے لیکن اگدم سے ایسے ختم ہو جانا اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو سبر دے ان کو خود کو قبر میں بھی تھنڈی ہوا کی کھڑکی دے عذابوں کو ختم کر دے بلکل اچھے سے وہ ٹائم گزاریں قبر کبھی اور آخرت میں بھی ان کو جنت نصیب کریں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو خوش رکھے میں ان کی فیملی سے بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سبر سے کام لیں جو وہ کرنا چاہتی نہیں وہ اب آپ لوگوں کو کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر ایک ذمہ داری دے کر گئی ہے تو اپنا خیال رکھیں اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ